امام الانبیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ صحابی حضرت سعید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نو شکل و صورت کا بھی کوئی اتنا پیارہ کوئی نہیں رنگ بھی کالا شکل و صورت بھی کوئی اتنی پیاری کوئی نہیں فرمایا مدینہ کے اندر پیغام دے دیا گیا ہر جگہ پر نکا کا پیغام دیا لیکن کسی نے اپنی بیٹی کا نکا اس کے ساتھ کوئی نہیں گیا اس کے ساتھ شانتی کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوئے اس نے جب جگہ جگہ پر پیغام دیا تھک گیا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور آ کر رونے لگ گیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم مجھے بتا دیجئے کیا میرا یہ کالا پن مجھے جنت میں نہیں جانے دے گا یہ مال اور دولت کیا مجھے جنت میں نہیں جانے دے گا یہ شکل میں نہیں لے کر آیا یہ صورت میں نہیں لے کر آیا یہ رنگ اور صورت میں نے خود منتخب نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ مجھے عطا فرمایا یہ شکل بنانے والا اللہ یہ صورت بنانے والا اللہ کیا اللہ مجھے جنت میں نہیں عطا فرمائے گا کیا اللہ تعالیٰ جنت کا حق دار نہیں بنائے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اگر تیرے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جنت کا حق دار ضرور بنائے گا اگر تو اللہ کی مان کر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمات کو پورا کر رہا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم و کتاب داری کر رہا ہے فرمائے جس حالت کے اندر بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا اس نے روتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الاغ الا اللہ وحدہ لا شریک لاغ وہ اشہد اللہ محمد العبدہ ورسولو اللہ کے نبی آپ گوا رہنا میں نے کلمہ بھی پڑھا میں مسلمان بھی بن گیا لیکن مسلمان اپنی بیٹی کا نگاہ میرے ساتھ کرنے کے لئے تیار کوئی نہیں اللہ کے نبی نے بلا لیا اور بلا لے کے بعد فرمایا مدینہ کے اندر فلانا قبیلہ موجود ہے وہاں کے رہنے والے بعزت لوگ موجود ہیں ان کی ایک پڑی لکھی بیٹی موجود ہے فرمایا ان کے پاس چلا جا انہیں جا کر بتا دے تمہاری فلانی بیٹی کا نگاہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کر دیا چلا گیا نوجوان جلدی جلدی اٹھا عمر بن وحب سکفی کے پاس گیا بڑا قبیلہ شاندار قبیلہ اس قبیلے کے اندر ایک ہی بچی تھی جو سب سے زیادہ پڑی لکھی تھی شکل و صورت میں بھی سب سے زیادہ خومصورت اکل کے لحاظ سے سب سے آلہ اس نے جا کر نیچے چوبارے کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا عمر بن وحب سکفی میں آیا نہیں مجھے اللہ کے نبی نے بھیجائے آپ کی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کر دیا ہے انہوں نے جب یہ سنا ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بچی بغیر تحقیقیں کہیں نہیں بھیجتے بچیوں کا معاملہ بڑا نازوک ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لے جاؤ ہم تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لئے تیار ہے نہیں ہے یہ مڑنے لگا آنکھوں کے اندران سوا گئی اس بچی نے چھت کے چوبارے سے دیکھا آواز دے کر بلیا کہ ایک دفعہ بتا تو صحیح تمہیں کس نے بھیجائے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجائے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ نہیں مجھے اللہ کے رسول نے بھیجائے کس نے بھیجائے اللہ کے رسول نے بھیجائے اس نے جب یہ بات کی بیٹی جلدی جلدی چوبارے سے نیچے اتری چھت سے نیچے اتری اس کے پاس آئی اس نے ماں باپ کو بلایا ماں باپ کو بلایا امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بچی کتنا مضبوط ایمان بل گیا اس نے اگر ماں کو بلایا اپنے باپ کو بھی بلا لیا اور کہنے لگی فرمائنے لگی فرمائیہ بھیجنے والا کوئی عام نہیں ہے اسے اللہ کے رسول نے بھیجا تاجدار مدینہ نے بھیجا جسے اللہ نے نبوہ سے نواز دیا اس نے ہمارے دروازے پر بھیج دیا فرمائیہ اگر اس نبی نے میرا نکاح کر دیا فرمائیہ مجھے یہ قبول ہے میں نے صورت کو نہیں دیکھا میں نے رنگ کو نہیں دیکھا میں نے عقل کو نہیں دیکھا میں نے مال کو دولت کو زمین جائدات کو نہیں دیکھا فرمائیہ دنیا والوں کو جا کر بتا دینا میں نے تو صرف دل کو دیکھا ہے اس دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے اپنی ماں کو بلایا اپنے باپ کو بلایا دونوں کو سنا دیا فرمایا اگر تم میرا نکاح نہیں کرتے اس کے نکاح کے اندر نہیں بھیجتے فرمایا اللہ کے نبی کے اوپر کوئی وحی آ جائے گی آسمانوں سے کوئی غلہ کا فرمان آ جائے گا فرمایا تمہاری بھی پکڑ ہو گئی میری بھی پکڑ ہو گئی اس لئے میں نے قبول کر لیا مجھے اعتراض کوئی نہیں ادھر اس بچی نے قبول کر لیا ماں بھی باپ بھی دونوں اللہ کے نبی کے پاس لے گئے آپ کو معلوم ہو گیا فرمایا میں نے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے صحابی کو تمہارے دروازے پر بھیجا تم نے نکاح دینے سے انکار کر دیا تم نے بیٹی کے رشتے سے منع کر دیا اس ماں کی بھی آنکھوں میانس ہوا گئے باپ کی بھی آنکھوں میانس ہوا گئے وہ دونوں تڑپنے لگ گئے فرمایا اللہ کے رسول ہماری اتنی مجال کوئی نہیں میں ملا کروں ہماری اتنی مجال کوئی نہیں میری بیوی ملا کریں شرف بات اتنی سی تھی ہم نے سوچا کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے رہا ہو فرمایا جب یہ پتہ چل گیا جھوٹ نہیں بولا آپ نے ہمارے دروازے پر بھیجا اللہ کے نبی گوا رہنا ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا شکل و صورت میں بھی کوئی آلہ نہیں رنگ کے حساب سے انتہائی زیادہ کالا لیکن کیا کریں جب نبی کی محبت دل میں آگئی اللہ کے رسول کا پیار آگیا جب آپ نے نکاح کر دیا تو ہم کونے رد کرنے والے بھی نکاح ہو گیا دونوں کا ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے ادھر جہاد کا اعلان ہوا مدینے کے ادھر صدا گوجی کے لوگوں جہاد پر جانا ہے سفر کی تیاری کرو یہ اپنے گھر سے نکلا بازار چلا گیا یہ صحابی گھر سے نکلا بازار چلا گیا بیوی کے لئے سامان خریدنے کے لئے اس کے لئے جوڑے خریدنے کے لئے اس کے لئے اچھے اچھی چیزیں لانے کے لئے بازار میں خرید و فروخت کرنے لگا اتنے میں کان میں آواز بڑھ دی لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو جہاد میں جاؤ اس نے بیوی کا سامان وہی پر چھوڑا وہی سے تلوار خریدی وہی سے زیرہ خریدی جہاد کا سامان لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار فرمائے تیرا تو ابھی نہیں کہا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے میدان جہاد کے اندر نکلے شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا وہ صحابی کہاں ہیں جس کی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی بیوی کے لئے سامان خریدنے کے لئے گیا تھا وہ کہاں ہیں کہ یا رسول اللہ فلانی جگہ پر شہید ہو گیا ہے آپ نے کہا لے کر آؤ اس کا سر مبارک گود میں رکھا اور اس کے پیشانی سے مٹی اللہ کے نبی خود نبوت کے ہاتھوں سے ہٹا رہے تھے خود ہٹا رہے تھے اس کے بعد ان کے قبیلے والوں کو بھلایا اور ان سے کہا کہ اللہ نے تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت عورت کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح کر دیا ہے موسیقی